ریگولر پاسٹ ایڈ ای ڈی ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم کس طرح پیزنٹ ٹینس کو پاسٹ میں چینج کرتے ہیں اور پاسٹ ٹینس بنانے کے لیے ہم ورپس کے ساتھ کیا چینجز لاتے ہیں اور کیا رولز اپلائی کرتے ہیں سو پارٹ ٹیکس ٹینس ایکسپلین اباؤوٹ ایکشن which is completed in پاسٹ ٹائم فر ایکسیمپل ہی واشت ٹیلیویزن یسٹرڈے اکرم پلیڈ کرکٹ یسٹرڈے ٹیک ہے he went to lahore یسٹرڈے تو اب یہ ہے کہ اس میں کیا ہے ہم ریگولر پاسٹ بنانے کے لیے ورپ جو ہے ورپ کی جو فارمز ہیں اس میں فرسٹ فارم کے ساتھ ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ ہم ای ڈی کا اضافہ کرتے ہیں اور اس رول کو ہم ریگولر پاسٹ ایڈ رول کہتے ہیں اب دیکھیں ہمیں ہاؤ ڈو وی سے کہ ریگولر سیمپل پاسٹ ایڈ میں کیا ہے جیسے ویٹ فرسٹ فارم ہے تو ویٹڈ نیڈ پاسٹ فارم ہے اور اس کا پاسٹ نیڈڈ اور اسی طرح ٹائ فارم ساؤنڈ میں ہے ہوپڈ، لکڈ، سنفٹ، کارٹ، ویشٹ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم اس میں ای ڈی فارمز ہم ایڈ کر کے تو ہم پریزن کو پاسٹ میں چینج کرتے ہیں اور ای ڈی اینڈنگز اس میں کیا ہے کالٹ جیسے کلینڈ، آفرڈ، ڈیمیجڈ، لفڈ اب اس میں یہ پرنسپل اس طرح ہے کہ اب جن ورڈز کے انڈ پہ ای آ رہا ہے تو وہاں صرف ڈی کا اضافہ کریں گے وہاں ہم اس کو پاسٹ بنانے کے لیے صرف ڈی کا اضافہ کریں گے جیسے لف، لفڈ، ہوپ، ہوپڈ اچھا ریگولر پاسٹ بنانے کا رول ٹو ہے کہ فرب انڈز ان ای لائک لف، ہیٹ، ایرائیف جس کی ابھی میں نے پہلے بھی بتایا اور کچھ اور اگزامپلز کے ساتھ بتا رہا ہوں جیسے ارائیف، ارائیفڈ، موف، موفڈ، ڈانس، ڈانسڈ تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم ڈی کا صرف اضافہ کرتے ہیں جیسے لائک ہے، لائکڈ اور ہیٹ، ہیٹڈ تو یہ کیا ہے یہ ہم اس میں صرف جہاں اس ورب کے انڈ پہ ای آ جائے تو اس میں صرف ڈی کا اضافہ کر کے تو اس کو پاسٹ میں بناتے ہیں اور رول تھری کیا ہے کہ فر ب انڈز ان کانسوننٹ سو وائے جیسے کرائے ہے یعنی کسی ورڈ کے انڈ پہ صرف کانسوننٹ آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس وائے کو چینج کر کے آئی ای آئی ای ڈی کا اضافہ کریں گے تو کرائی، کرائیڈ، کوپی، کوپیڈ اور سٹاڈی، سٹاڈیڈ تو اس طرح مطلب آئی ای ڈی کا اضافہ کر کے ہم اس کو پاسٹ میں اضافہ کریں گے اور نیکسٹ ٹرول اس میں یہ ہے کہ اگر کانسوننٹ جو آخری ورڈ ہے اس میں یعنی جو لیٹر ہے اس سے پہلے واول آ جائے تو پھر اس میں ہم یہ تبدیلی کریں گے کہ ہم اس میں اس کانسوننٹ کو ہٹا کر صرف ای ڈی لگا دیں گے تو جیسے پلے، پلیڈ اور اس طرح ون سیلیبل یعنی اس میں کیا ہے کہ یہ جو کانسوننٹ ہے وائے اس کو اینڈ پہ ہم صرف ای ڈی پلیڈ، انجوائیڈ وغیرہ اس میں آئی ای ڈی نہیں لگے گا اس میں صرف اس کانسوننٹ کے بعد ای ڈی کا اضافہ کر کے ہم اس کو پاسٹ میں چینج کریں گے اور نیکس یہ ہے کہ کانسوننٹ پلاس وائول کانسوننٹ اس صورت میں یعنی جب آپ کے لاسٹ میں پہلا بھی کانسوننٹ ہے پھر وائول ہے اور پھر لاسٹ بھی کانسوننٹ ہے تو ہم اس کو جیسے سٹاپ ہے ورڈ تو اب اس میں کیا کریں گے اسی طرح پلین ہے اس ورڈ کے جو لاسٹ کانسوننٹ آتا ہے اسی میں سیم اس کا اضافہ کر کے آگے ای ڈی لگا دیں گے جیسے سٹاپ ہے سٹی او پی پھر آگے پی ای ڈی کا اضافہ کریں گے سٹاپڈ پھر پلینٹ اسی طرح کلیپ ہے سی ای 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 پی کلیپ تو جب آپ اس کو پاسٹ بنائیں گے تو سی ای لے ڈبل پی ای ڈی کلیپٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی اس کانسوننٹ کو ہم ڈبل کر دیں گے لاسٹ والوں کو اور پھر ای ڈی کا اضافہ کر کے اس طرح ہم اس کو بنائیں گے اور یہ ایک اس طرح ریگلر پاسٹ ایڈ رولز ہیں جن کو ہم اپلائے کرتے ہیں سو اس میں ایڈ رول ہے پھر آفٹر ای ہے جس میں ڈی ایڈ کریں گے اور اگر کانسوننٹ ہے وائے تو اس میں کیا کریں گے وائے کو چینج کر کے آئی ڈی اور اگر کانسوننٹ واول اور کانسوننٹ ہے تو ڈبل کانسوننٹ اور پلاس ای ڈی تو اس کو ڈبل کانسوننٹ کر کے ای ڈی لگائیں گے تو اس طرح وہ پاسٹ بن جائے گا تو اس طرح پھر ہم آپ یعنی یہ ڈیفرنٹ رولز کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو پاسٹ بناتے ہیں اور ہمیں اس کی ڈیر سٹوڈنٹس ہمیں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے سو لیٹس پریکٹس